اسلام علیکم بیب سی لیون ہین لائنز نیوز کے ساتھ میں ہم محمد عمر ملک سب سے پہلے نظر ڈالیں گے دن بھر کے اہم خبروں پر آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا نے کہا ہے کہ وائٹ ہاؤس کرس کا عمل تیز کروانے کے لئے ایم آف پر دباؤ ڈالے تفضیلات کے مطابق آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا نے امریکی ڈیپٹی سیکرٹری سے ٹیلی فون پر گفتگو کی جس میں انہوں نے عالمی مالیاتی ادارے آئی ایم ایف سے ایک اشاریہ دو ارب ڈالر کے کرس کا عمل تیز کروانے کے لئے امریکہ سے کردار ادا کرنے کی درخواست کی ہے برطانی اخبار فنینشل ٹائمز کی ریپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ برطانیہ میں فنڈز اکٹھا کرنے کے لئے ٹی ٹون ٹی میچ کروائے گئے دیگر طرح ایسے بھی حاصل کی جانے والی رقم پی ٹی ای کو منتقل کی گئی ریپورٹ میں بزید کہا گیا ہے کہ پی ٹی ای کو رقم ابراج گروپ کے بانی عارف نقبی کی جانب سے منتقل کی گئی عارف نقبی نے کیمن آئیلنڈز میں شامل کمپنی ووٹن کرکٹ لیمٹڈ کو پاکستان تحریک انصاف کے بینک رول کے لئے استعمال کیا ہوگرا کی پیٹرولیم مسنوات کی قیمتوں سے مطلق ورکنگ حتم مراحل میں ہے ورکنگ کے مطابق پیٹرولیم کی قیمت میں پندرہ روپے اور ڈیزل اٹھرہ روپے فی لیٹر مہنگا ہونے کا امکان ہے ہوگرا نے پیٹرولیم مسنوات سے مطلق دو تجاویز تیار کی ہیں پیٹرولیم مسنوات پر لیوی ٹیکس کم کر کے قیمتیں برقرار رکھی جا سکتی ہیں لیوی ٹیکس میں دس روپے فی لیٹر تک اصافہ کر کے قیمتیں بڑھائی جا سکتی ہیں وزارت خزانہ نے قومی اسمبلی میں دعویٰ کیا ہے کہ آئیم ایف سے رقم آنے کے بعد ڈولر کی قیمت 190 سے 210 تک آ جائے گی ملک میں خوردینی تیل کی پیداوار بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں قومی اسمبلی کے اجلاس پی کراجہ پرویز اشرف کی طرح سے دارد ننقد ہوا اجلاس میں پیپلز پارٹی کرکان قادر خان مندو خیل اور دیگر توجہ دلاؤ نوٹس پر وزارت خزانہ کے پارلیمانی سیکرٹری رانا اسحاق خان نے بتایا کہ آئیم ایف سے رقم آنے کے بعد ملک میں ڈولر کی قیمت 190 سے 210 تک آ جائے گی رانا اسحاق خان نے مزید کہا کہ بڑھتی ہوئی مہنگائی کی وجہ سے تنقوادار اور غریب تبکے کو رلیف دیا گیا ہے پنجاب اسمبلی میں نے اسپیکر کے انتخاب اور ڈیپٹی سپیکر کے خلاف تحریک قدم اعتماد کے معاملے پر نون لیگ نے الیکشن کرانے کا طریقہ کار پر تحفظات کا اظہار کر دیا نون لیگی ایم پی اے خلیل تاہر سندھو نے سپیکر ڈیپٹی سپیکر اور پینل آف شیرمن کو خط لکھ دیا خط کے مطن کے مطابق اسمبلی سیکرٹریٹ کے عملے کے جانب سے انتخابات کے عملے کے حوالے خطشات اور تحفظات ہیں نون لیگ مطالبہ کرتی ہے کہ آج کا الیکشن آئین اور الیکشن رولز کے تحت کروایا جائے وفاقی وزیر داخلہ رانہ سناولہ کا کہنا ہے کہ موڈل ٹاؤن کیس میں ان کے اور اس وقت کے وزیر علیہ پنجاب شہباز شریف کے خلاف کچھ ثابت نہیں ہوا وزیر داخلہ رانہ سناولہ نے ٹویڈر پر بیان میں کہا کہ موڈل ٹاؤن کیس کا فیصلہ پہلے ہی سنایا جا چکا ہے اس وقت کے وزیر علیہ پنجاب شہباز شریف اور میرے خلاف ٹرائل کورٹ سے سپریم کورٹ تک کچھ ثابت نہیں ہوا انہوں نے مزید کہا کہ موڈل ٹاؤن کیس کے ٹرائل کورٹ میں سماعت میں ٹرائل کورٹ میں مدعی پولیس افسروں کے خلاف کیس چلانے پر تیار نہ ہوا قراجی سے جعوید ابراہیم منگی کی ریپورٹ شامل کریں گے سیس پی قرنگی فیصل بشیر میں منمر ڈیپٹی کمیشنر قرنگی سید علی زیدی نے محرم الحرام کی سیکیورٹی انتظامات کے حوالے سے سا فیصل ڈیویژن کے تمام شہرہوں امام بارگاہوں جلوس روڈ فا مجالس روڈ کا بھی جائزہ لیا سیس پی قرنگی نے دورہ کے دوران فرقہ جعفریہ کے منتظمین سے بھی ملاقات کی اور محرم الحرام کی سیکیورٹی کو مزید بہتر بنانے کے لیے پولیس کوارڈینیشن کے تحت ایک فوکل پرسن بھی تینات کیا گیا چین نے تائیوان کے مسئلے پر امریکہ کو دھمکی دیتے ہوئے کہا ہے کہ آگ سے کھیلنے والے جل جائیں گے ایر ملکی میڈیا کے مطابق چینی صدر شی جن پنگ نے امریکی ہم منصب جو بائیڈن سے ٹیلی فونی گفتگو میں تائیوان کے حوالے سے کہا کہ امریکہ ون چائنہ پولیسی کا احترام کرے آگ سے کھیلنے والے جل جائیں گے تائیوان کے معاملے پر دون ممالی کے ترمیان کشیدگی پائی جا رہی ہے کومی کرکٹ ٹیم کے صحابی کپتان شاہد آفرید ایشوے ملک اور ویسٹنڈیس کے صحابی کپتان ڈیرن سیمی کے بعد جنوبی افریق سپینر امران تاہیر اور نیوزیلین کے جارہانہ مزاج بیٹر کولن منرو بھی پاکستانی جونئر لیگ کی ٹیموں کے منٹور مقرر ہو گئے پانچ نامر کھلاریوں کے علاوہ پاکستان کے صحابی کپتان اور شارف فارک بیٹر جاوید میاداد کو پہلے ہی ٹورنامنٹ کا منٹور مقرر کیا جا چکا ہے جبکہ ایونٹ کے چھٹی ٹیم کے لیے منٹور خیلان باد نہیں کیا جائے گا